میرا مفتی صاحب سے یہ سوال آئے کہ اگر امام صاحب مسجد میں نہ ہوں اور دس آدمی ہوں ان عمال پڑھنے والے اور ان میں مکمل داڑی والا کوئی آدمی نہ ہو تو کیا ان میں سے کوئی آدمی جماعت کرا سکتا ہے؟ اگر دس افراد جمع ہو گئے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی داڑی پوری ہو تو اب وہ امامت کروائیں یا نہیں کروائیں ان میں سے کوئی آگے بڑھ جائے یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑی مڑواتا ہے یا داڑی تو ہے لیکن وہ کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرتا ہے اور تسلسل سے یہ کام کرتا ہے تو ایسا شخص فاسے کے مولن ہے یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے اور جو امامت ایک منصب ہے اور شرعی منصب ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اور شرعی تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ صحیح لقیدہ ہو اور اس کی قرآت جو ہے وہ صحیح ہو صحیح قرآن پاک پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیانہ دار ہو فاسق نہ ہو یعنی کہ جو قبیرہ گناہ ہیں وہ علل اعلان نہ کرتا ہو ان سے بچتا ہو اگر وہ علل اعلان کسی قبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کو فاسے کے مولن کہا جاتا ہے فاسے کے مولن فاسے کے مولن یعنی کہ ایسا شخص کے جو علل اعلان ٹھیک ہے کھلے عام گناہ کر رہا ہے صحیح تو اب جس کی داڑی جو ہے جو منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے تو وہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا شخص منصب امامت کے لائق نہیں ہے صحیح شریعت نے ایسے شخص کو منصب امامت کے لائق نہیں ٹھرایا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر پانچ دس بارہ یا جتنے بھی اگرچہ بڑی جماعت کیوں نہ ہو صحیح لیکن ان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو امامت کے شرعی تقاضے ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں یعنی یوں نہیں ہوگی کہ یا تو مکروع تیریمی ہو یا اصلا ہوگی نہیں صحیح اب یوں سمجھ لیں کہ داڑی والا ہے اور اس کی قرآت ایسی ہے کہ کوئی تمیز نہیں ہے حروف کی ادائیگی درست نہیں ہے تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ نماز کو فساد میں ڈال دے صحیح اس طرح تلاوت کرے تو یہاں نماز ہوگی ہی نہیں ٹھیک ہے فاسے کے مولین کے پیچھے نماز پڑھنا مکروع تیریمی گناہ ہوتا ہے گناہ کا جی یعنی اس کے پیچھے پڑھنا گناہ اگر پڑھ لی تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں بہت سارے شریعت کے منصب ایسے ہیں کہ جس میں لوگ تساہل برتتے ہیں اور اس کو کوئی ایسی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے کہتے ہیں کہ یار جماعت سے معرومی ہو جائے دس افراد ہیں تو جماعتی کیوں نہ کرا لے لیکن جو شریعت نے ذابطے بیان کیے ہیں اور جو منصب کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں اگر وہ بنیادی شرائط نہیں ہیں تو وہ سو آدمی ہی کیوں نہ جمع ہوں تب بھی کسی کو وہ اس منصب پر فیض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عوامی رہ دیہی جو ہے وہ جمہوریت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ لوگ جس کو منتخب کر دیں وہی جو ہے وہ امام بن جائے بلکہ اس میں جو شریعت اقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے تو یہ اس میں لوگ بہت تساول برتے ہیں اور جماعت کا ثواب پانے پانا ان کی غرض ہوتی ہے کہ بھئی اتنے بندے ہیں تو جماعت کا ثواب مل جائے گا لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں جماعت کا ثواب کیا ملے گا بلکہ ایسا شخص کے جو شرعی طور پر منصب امامت کے لائق نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی گناہ ہے مومن آفیس وغیرہ میں وقفہ ہوتا ہے تو وہ داڑی منڈے ہوتے ہیں سارے تو اس میں یہ کر لیا جاتا ہے مومن یہ ان کی لالچ یہی ہوتی ہے جماعت کا ثواب لیکن بہت سارے منصب ایسے ہیں اس میں میں ارز کر رہا تھا کہ لوگ بہت تساول برتے ہیں خصوصاً ان اس طرح کے کاموں میں وہ کہتے ہیں ان کے ذن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری شرطیں یہ ضروری نہیں ہیں بس اللہ کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو اہل نہیں ہے آپ اس کو آگے کھڑا کر دیں اور اگر اپنی پڑھتے تو شاید ہو جاتی اور صرف داڑی کی وجہ سے جو ہے وہ مقروع تیریمی ہو رہی ہے اگر اپنی پڑھتے تو مقروع تیریمی نہیں ہوتی نماز بالکل صحیح ہو جاتی ہے اب جماعت کو پانے کیلئے کراعت تیریمی کا ارتکاب کر دیا تو اس میں تساہل نہیں برتنی چاہیے شریعت کے جو منصب شریعت کی طرف سے جو عطا کردہ منصب ہیں ان کی جو شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اب دیکھئے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث پاک کا مفہم ہے کہ سرکار نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے اور اپنے میں سے کسی آدمی کو بھی اہل نہیں پائیں گے یعنی ان آدمی کوئی اہل نہیں ہوگا اور وہ ایک دوسرے کو بولیں گے کہ آپ پڑھا لو آپ پڑھا لو جیسا کہ بعض زگوں پر آفیسز وغیرہ کی جو آپ نے مثال دیا یا ایسے پبلک مقامات جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے لوگ جمع ہوتے نمازوں کٹائیں تو وہ یہی ایک دوسرے کو کہہ رہتے ہیں آپ آج ہونا بھئی آپ آج ہونا تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے اور اس طرح کسی کو آگے امامت کے مسلح پر کر دینا تمام شرائط کا لحاظ کیے بغیر یہ جائز بھی نہیں ہے اور اپنی نماز کو بھی ناکس کرنا ہے اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ نماز ہو ہی نہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ